بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد دلال استخابتان اور آپ دیکھیں آج ہمارے ساتھ جو دو مہمان موجود ہیں نئی تربان ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان سے ساتھ موجود ہیں منظور علی قان میرے چھوٹے بھائیں ہیں اور وہ بھی سینئر جنرلسٹ ہیں اور ایک اہم پروگرام دونوں اپنے چینل کے جو پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں آہ پچھل ایک ہفتے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے آفس کو ڈسکس کیا میں نے اور منظور نے آج سے دو دن پہلے اور اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا جو امریکن سٹریٹیجی ہے اگینٹ چائنا یہ پتافی صاحب جو پڑھاتے ہیں وہ لاہور کے ان کے ساتھ تو آج اسی کانٹینویشن کے اندر ہم ایک اور بری ڈیویلپمنٹ کو آہ ڈسکس کریں گے جس پہ دو ہم نے زیادہ آہ پاٹستان میں بات نہیں لے کہ اس کی جو انکیشنز ہیں وہ ریجن کے لیے ہمارے ریجن کے لیے اور جو میڈل ایس کے لیے بہت زیادہ ہیں اور وہ ہے ایران کا سنگھائی کانفرنس تنظیر آہ اچھا اس پر بات شروع کرنے سے پہلے میں آہ تھوڑا سا ڈسکس کرتا چاہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک زمانہ تھا جس وقت ایران امریکہ کا کلوز لائیت تھا بلکہ امریکہ نے شاہ ایران کو انٹریٹ کیا کہ وہ امان کے اندر جو ہے کیمنس پورسز کے خلاف ایرانیان پورسز جو پھر واقعات نے ایسا کروٹ لیگ کے وہاں پہ اسلامین کلاب آتا ہے اور وہی جو پرانا دوست ہے وہ ایک دم امریکہ کا کسی اول جاتا ہے پھر ہم نے دیکھا ایران ایران جان کے اندر طریقے سے یہ غیر مسلم قوتوں نے ایک طرف ایران کو سپورٹ کیا ان کو ہتھیار بیٹھے اور دوسری طرف ایراز کو دیا جس کا ان کو یہ فائدہ ہوا کہ دو مسلمان تاکھیں آپ پر سکھ ٹکرائیں کسی وجہ سے ایک تو نفرتوں کے بیٹ گوئے گئے اور مسلمان یہ تاکھیں مدید پر سینکشن لگنی شروع ہوئی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو دوہزار پندرہ میں آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک نیوکلیئر دیل ہوئی امریکہ امریکن پریزیڈن بارک اوباما کے دور میں اور اس کے بعد پھر ٹرمپ آیا اور پھر اس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے سب پولیسی آنے سے ہوگا اور اب دوبارہ یوں فیل ہو رہا ہے کہ وہ جو 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 ایکشن پلان آف ایکشن تھا جو جسے ایرانی نیوکلیئر ڈیل بھی کہتے ہیں وہ جلد بکھا لے گئے ہم نے دیکھا کہ آہ سوویٹ یونین جب اوڑ وار کا زمانہ تھا تو زدان قریب تھا سوویٹ یونین کے اوپل ریٹ اس کے ساتھ جو دشمن ہی نبھا رہا تھا وہ نبھا رہا تھا امریکہ پھر سوویٹ یونین کوٹا پھر ہم نے دیکھا امریکنی لیٹرلیزم کا ایک زمانہ چروہ ہوا جو کہ 9 ڈیلیون کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنی پورس جو ہے وہ ڈیوز کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورس طاقت کے استعمال تک امریکہ کمزور ہوا انگر نیوپائل اکینا نے ٹیپ آئی سٹیپ اپلوٹ کے مطابق پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کیا اپنی ایک آنمی ٹھیک کیا اور پھر وہ ایک وقت آیا کہ اپنے اپنے پرانے دشمن گوز کے ساتھ مل کے جو ہے بھوٹی اور آپریشن کی طرف قدم بڑھانے شروع سے اور آج آدمی سٹیج کے اوپر روٹ اور جو آہ چین ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ ہے میں بات کر رہا تھا کہ امریکن ساپھی ارتک کامیابی ہوئے اراک انویجن کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلے میڈلیز جو منارکیز اور جو باکس کے درمیان بٹھا ہوا تھا وہ وہاں کی سکویشن چینج ہوئی اور اب جو آپس میں دستے گرے پار تھے وہ اوپر پورس سے کیا بیلٹ کی اور نیچے جو ہے سنی سے اور یہ چاروں آپس میں لڑ رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ان اس کے اندر ایک اور تبدیلی آتی ہے چائنا انٹر ہوتا ہے شریعہ کے اندر جو افتانہ گنی شروع ہوتی ہے ریشیا ہوندہ بحاف اور شریعہ وہاں پہ انٹر ہوتا ہے اور پھر ہم اس سسٹم کے اندر اس پولیٹیکل آرڈر کے اندر تھوڑی سی اور تبدیلی دیکھتے ہیں اور ریشیا کے آنے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ سیبلائزوں نہیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس سیریعہ وار سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ایرپ سپرنگ کے نام سے کچھ فیک ریولوشن میں انہیں فیک ہوں گا کیوں کیونکہ اس میں ریولوشنز ہے وہ سٹیٹس کو سپریز کر دی ہے لیکن جو مینہ کے اندر جو ریولوشن آتی ہیں اس کے اندر دی پریش رائز کر کے وہی سٹیٹس کو بحال کر دیا جاتا ہے اور وہاں ریسنٹلی ابراہم اپورٹ آپ جانتے ہیں کہ پچھنے سال ہوا اس کے بعد اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مینہ کے ہی ہے یعنی کہ مدل ایس اینڈ نورٹ امریکہ وہاں پہ امریکہ جس قسم پہ آرڈر چاہتا تھا وہ انفورٹ ہو چکا ہے اور اس وقت جو ایک مدل ایس کے اندر یا مینہ کے اندر ایک امریکہ کی نظر سے کھوڑا سی ایریٹنٹ ہے تو وہ ایران ہے ایران کا جو انفورنس کیا بیلٹ میں وہ ایراس سے ہوتے ہوئے سلیہ سے ہوتے ہوئے لبنان تک جاتا ہے اور اس وقت اخوان المسلمین سے ریلیٹیڈ جتنی کی صندوقیں جنہیں مات کی ہیں ان کے پیچھے بھی اس وقت ایران جو ہے وہ سکتا ہے اچھا ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سسٹم آ چکا ہے نیتن یاہو آ چکا ہے لیکن اس سے بڑھ کے جو نیتنلسٹ اور روزائنسٹ جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے اندر ہیں اور آپ سن رہے ہیں روزانہ پڑھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے ایران کے اوپر حملے کی دھمسیاں دی جائیں ان تمام حالات میں دو ہزار آج کے اندر ایران نے ایک دخواست دیتی سنڈھائی کانفرنس کے ممبر بہنے کی چائنہ اور رشیان اور سنڈھائی کانفرنس کے دوسری جو ممالک ہیں انہوں نے جو اثر ہو قبول کر لی ہے اور جو ہے اب جو ایران جو ہے وہ سنڈھائی کانفرنس کے ممبرشپ کے لیے اس کی اپروول ہو گئے اس کے کیا اثرات ہوں گے انڈو پارٹ ڈیلیشنز کے اندر یا بڑے صغیر کے اوپر اور میڈلیس کے اوپر اس پہ ہم بات کریں گے اور میں آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے منصور سے منصور کیا انڈکیشنز دیکھ رہے ہیں آپ شنگائی کانفرنس کا جو یہ ممبر بن گیا ہے ایران اس کی اپروول ہو گئی ہے اس کے خطے کی دوسیاست تو اس پر کیا اثرات ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس کے بہت زیادہ انڈکیشنز ہیں اور جو ایران کی انکلیوجن ہے اس پر زیادہ انٹرسٹ جو تھا وہ پاکستان چین تو اس کی سپورٹ کر رہے تھے لیکن ریشیا انڈیا اور تاجکستان جو تھے وہ زیادہ بربو طریقے سے چاہتے تھے کہ ایران جو ہے وہ اسی کو بقیدہ ممبر گئی ہے میرا خیال ہے کہ ریشیا اور ایران جو ہے وہ long term allies رہے ہیں اور انہوں نے سریعہ میں جو دائش کے خلاف جو 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 پوری ایک کیمپین چلی تھی اس میں دونوں نے ملکے امریکن الائنس کے خلاف وہ لڑے تھے اسی طرح ایران جو ہے وہ ایڈیا کا بھی اسٹرٹیجک پارٹنر رہا ہے اور آہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سے راہ اپریٹ کرتی نہیں تھی اور پاکستان کو بڑی شکایتیں تھی کہ وہاں پہ راہ کو فری ہینڈ دیا گیا ہے پہ چابہار جو پورٹ تھی وہاں پہ بھی انہوں نے بھرپو طریقے سے انبیسٹ کیا ہوا تھا بلکہ انہیں سوچاتے تھے کہ چابہار پورٹ کو وہ خود آپریٹ بھی کریں تو اس ناظر میں اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایران کی جو انکلوجن ہے وہ آہ میرا خیال میں ون ون سیچویشن ہے سب کے لیے آہ لیکن جب آہ تالیبان کی ادھر آہ تالیبان نے وہاں پہ آہ تپائی کرنا شروع کیا بڑے شہروں کو تو ایران جو ہے وہ انڈیا کی نسبہ زیادہ جلدی سمجھ گیا تھا کہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ تالیبان ہی آہ کورومنٹ بنائیں گے اس لئے انہوں نے ان کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ بھی قائم کر لیا تھا اور جس زمانے میں جو تھے وہ اپنی اسٹیپیشمنٹ کو نیزمت بودو کو بتا رہے تھے کہ یہ پچاس ہزار تالیبان جو ہیں وہ تین لاکھ آپ آہ پانت کوریوں کے ساتھ نہیں لڑ سکے یں گے آپ پکہ نہ کریں ہماری ماں آہ نا صرف انویسمنٹ سے پہی گی بلکہ ہم اسی طرح بان سے زمین کو استعمال کرتے رہیں گے اس لئے ایرانی سمجھ گئے تھے کہ اب جو ہے مرکن ریڈرال کے بعد جو ہے وہ ہمیں تالیبان کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ پر ہی کرنا پڑے گا وہ انہوں نے کیا بھی اور انہوں نے ان کے ساتھ تعبون کیا جواب میں ایران نے بھی ان کے ساتھ تعبون کیا پھر ایڈیلیگیشنز کے دورے بھی ہوئے اس کے بعد سے ایران کی رویہ میں پاکستان اور چائنہ کی طرف تبیلی دیکھی گئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ فروری مارچ دوزار اکیس میں ایران نے چائنہ کے ساتھ ایک اگر ساری چیزیں دیکھیں جو پچیس سالوں میں وہاں انویسٹ کی جانی وہ تقریباً چار سو ارب ڈالر کے قریب بنتی ہیں اور اس پہ جو بائیڈن نے بڑی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایران جو ہے چائنہ جو ہے وہ ایران سے پہلگیوں کے باوجود جو ہے چائنہ سے وہ آئل ایمپورٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب سیچویشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تبدیل ہو گئی ہے اسی طرح فروری میں ایران نے رشیہ کے ساتھ ایڈین اوشن میں ملکی ایک سسائزز بھی کی تھی اور اس کو بھی امریکنز نے بڑے قریب سے دیکھا تھا اور اب جو ٹو سالوڈ ٹونٹی ٹو ہے اس کے آغاز میں ایران رشیہ اور چائنہ جو ہے وہ جو پرشن گلف ہے وہاں پہ ملکی ا ایمپورٹنس پتا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے بھی اتنی ہے رشیہ کے لیے بھی وہ بڑے ایمپورٹنٹ اور میڈل اسٹرن کنٹریز جو اسرائیل سمیت گرام ان کو انکلوٹ کرنے تو وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے بلکہ ایران کنٹریز تو اس کو اپنا وہ ایک حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اسے ایران گلف کہتے ہیں وہ اسے پرشن گلف مانتے بھی نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ایران کی اس نے ایران کے رویہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے پیچھتے دن ہوں دیکھا گیا کہ ایران کی جو تھوڑی سی لینگویج تھی وہ ان ڈیپلومیٹک تھی اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں میڈیا پر آکے کی ہیں ان کے کچھ ذمہ داران نے ان کے میڈیا نے تیران ٹائمز وغیرہ نے جو ڈیپلومیٹک چینلز پر اٹھائی جانی چاہیے تھی لیکن جب ابراہیم رجیسی نے اس سیو میں دورہ کیا ان کی وزیراعظم سے ملاقات بھی ہوئی امنان خان سے تو وہ ایک بڑی اچھی ملاقات رہی ہے اور ان میں انہوں نے نصبتا جو تھا وہ ڈیپلومیٹک ڈیپلومیٹک کا مظاہرہ کیا تھا اب آپ کو معلوم ہے کہ وزیراعظم امن خان جو نے وہ انہیں ٹویٹ بھی کیا کہ اب جو افانستان میں ہے وہ انکلوسیف بورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ڈالیبانز ان کی باتشیتہ آغاز بھی ہو گیا ڈالیبان نے اپنی آپ کو پتا ہے کیمنٹ بھی ایکسپینڈ کر دی ہے اور اس میں سولہ مزید بوزرہ کو لی ہے جس میں ڈیپلومیٹک بھی شامل ہیں پھلال یہ سمبولیک ہی سمجھے جا رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہاں ہزارہ بھی ہیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سمبولیک سمجھے جا رہا ہے اس کی اہمیت ہے اور آگے جا کے اگر یہ مزید ایک ایک سوئی گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ یقین پاکستان کے فائدہ میں ہوگا اور ایران کا جو انکلویزن ہے سیو میں اس پر ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انگر جو پی ایران کے کنسرنز ہوں گے وہ سیو میں اٹھا سکے گا اور پاکستان کے جو کنسرنز ہوں گے جس سے ہمیں دوسرے کے کنسرنز جو ہیں وہ دوسرے سکے گے جو پاجکستان کا پروس جہاں پر میں چلتے ہو پاجکستان چاہتے ہیں نہیں ہم نے دیکھا جب ٹرمپ نے پابندیاں لگائیں تو انڈیا پیچھے اٹھ گیا تھا سیل لینے سے ایران سے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو ہزار انلیس کے بجٹ کے اندر جو ہے تو تھرڈ جو بجٹ سچا بہار کا وہ بھی سلیٹ کر دیا جیا تو انڈیا نے کافی حد تک اپنا موگ دکھا دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مرکے ایران کے ساتھ جو ہے وہ برا بھی کر سکتا ہے ابھی منصور بات کر رہے تھے کہ پہتے دنوں اہوانستان کے معاملے پر انڈیپلمائٹک ہیں تو المونیٹر نے اس کی ایک ریپورٹ کے مطابق جو ہے ایران کے اندر اس کو کرتا ہے ریپارمیس اور کنڈر ویٹس کے درمیان فورن فالوچی کے معاملے میں کافی سنازہ ہے اور جو تنقید آئی اس کے پیچھے جو ابیٹ کرنے والے تھے وہ ریپارمیس تھے اور اب رئیسی جو آئے ہیں وہ جو ہیں خود آپ جانسے کنڈر ویٹیو ہیں اور جو ہانی رہبر ہیں ان کے قریب ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ رئیسی کے آنے کے بعد جو سٹویشن بن رہی ہے اس میں انڈیا آؤٹ ہوگا کیونکہ کچھ ڈپورٹس ہی ہیں کہ کچھ ٹرینز ابھی تھی ہیں چاہ بہار پورٹ میں لکھی یہ تو پرانے معاہدے تھے تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ انڈر ویٹیو جول ایران کی پولیسی کے اندر کچھ شفٹ آئے گا کیونکہ ایک چیز جو دیکھنے میں ہمیں آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ ایران نے جو پولی باقی ہے تو اس کا سازو سمان بھی اغوان طالبان کو واپس کیا ہے اور کافی حد تک ان کی پوزیٹیو بڑھا ہے تو آپ معاملات کو کیسے دیکھیں بالکل رسول مرمیدری میں اسی طرح ہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت پی فائف اور ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت ان کی پولیسی یہ کرف ہے لیکن رئیسی کے آنے کے بعد ایک دوبارہ ایک اس چیز کو جاگر کیا جا رہے ہیں ایران کی اندر کہ ان کی بیلنس ایک فورن پولیسی جو ہے شفٹ آیا ہے کہ اگر ہم ویسٹ کی طرف پی فائف اور نیکلی ڈیل کی طرف دوبارہ ری نیکلی نیکلی سیشن پہ جا رہے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے ایسٹ ورڈ جو ہے ایسی او میں بھی اپنی جو انکلوجن ہے اس کو پوسیبل کر لی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاجکستان کے جو کنسرنز تھے جو دوگر سترہ میں جس وقت انڈیا پاکستان کی شمولیت ہوئی ہے ایسی او کے اندر اس وقت ایران کی بھی ہونی تھی مگر تاجکستان روزرکستان کی کنسرنز اور اوبییکشنز کی وجہ سے پولیٹیکل اوبییکشنز تھے ان کے اس کی وجہ سے ان کی انکلوجن نہیں کی جا سکی اب رئیسی کے آنے کے بعد کافی حد تک جو وہ اوبییکشنز جو ہیں اور بلکہ سب سے جو امپورٹنٹ اس میں سگنیفیکنٹ بات وہ یہ ہے کہ اوبییکشنز تاجکستان کے رہے ہیں اور تاجکستان میں ہی دشمبرے میں ہی سی او کی میٹنگ کے دوران اس کو شمولیت دی گئی اس کی شمولیت کی گئی ہے ایران کی اور ایران نے اوبیسلی اس کے کنسرنز جو ہیں وہ ایڈریس کی ہوں گے اور ان کے کنسرنز یہی تھے کہ ایک جو تاجکستان کی اسلامی ریوائیول پارٹی ہے جو کہ بینڈ ہے دوزر پندرہ سترہ سے پندرہ سولہ سے وہاں پہ اس کے لیڈر کو ایران میں انوائٹ کیا گیا تھا اور وہ چونکہ ایگزائل میں ہیں تو وہ ایران میں بھی رہے اس کے اوپر کافی کنسرنز تھے تاجکستان کو وہ اسلامی ریوائیول پارٹی جو ہے وہ مسلم برادرہوڈ اس سے متاثر ہے اور ان کے خیالات تو اس سے ملتے ہیں اور ایران کی مسلم برادرہوڈ کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ کتنے تعلقات تھے اس حوالے سے تاجکستان کے کافی کنسرنز تھے اور اب یقیناً رئیسی نے آ کے ان کے کنسرنز کو اڈریس کیا ہوگا اور بہت ساری چیزیں ان کی آپس میں چینج ہوئی ہوں گی جس کے بعد ظاہرہ ان کی شمولیت اختیار کی گئی ہے یعنی کہ اوبجیکشن ختم کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک تو جو انٹیگریٹی آئی ہے ایران کی اور پھر ریشنز تو آلڈی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو شامل کیا جائے دوسری بات یہ رہی کہ انڈیا جو آہ اس ریجن میں جو آہ چاہ بہار کو ڈیویلپ کر رہا تھا اس کو ہم دیکھ رہے تھے اور آہ اب ایران کی ایسٹ ورڈ اور ویسٹ ورڈ کی جو پالیسی ہے جو بیلس پالیسی اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلے گا پاکستان کی کیا کنسرنز ہیں آہ چاہ بہار سب سے بڑا ہمارا کنسرن ہے کیونکہ چاہ بہار ہمارا کمپیٹیٹر ہے جوادر کہے گی کمپیٹیٹر ہے اور ایران اس وقت ڈیویلپ کر رہا ہے نارت ساؤس انٹرنیشنل ایک ریل روٹ ڈیویلپ کر رہا ہے جس سے وہ ایون کیسپینسی کے اکروس ازوگستان کو بھی اپروچ کر سکیں گے اور دوکمنستان تاجکستان اور ازوگستان کو بھی تو ایک وہ آفر کر رہا ہے ان کو کہ آپ کے ٹریڈ روٹ کے لیے یعنی کہ اب جو ان کی ایکسپنشنیزم کی جو ہم نے کول وار دوران دیکھا تھا کہ کمیونیزم کی ایکسپنشن ہوتی تھی یا ایک لبرل ڈیموکریسی کی ایکسپنشنیزم ہوتی تھی وہ ختم ہونے کے بعد ہم نے صرف ایران کی یا سعودیہ کی لڑائی دیکھی تھی کہ وہابیزم کی ایکسپنشن ہو رہی تھی یا شیہیزم کی ایکسپنشن ہو رہی تھی وہابیزم کی ایکسپنشن بھی سعودیہ نے ختم کر دی لیکن اب اس کے بعد ہم نے صرف ایران کی ایکسپنشنیزم دیکھتے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جب سے عرب سپرنگ اور جس کی انٹرو میں آپ نے سارا ذکر کیا جس حوالے سے اس کی ایکسپنشن ہم دیکھتے رہے کہ کریسن جو یعنی کہ میڈلی اسٹ میں فرم لیبنان ٹو یمن ایک کریسن شیپ میں وہ ایک اس کو ایران کے ویسٹ ورڈ جو کنٹریز ہیں ان کو انہوں اس نے ایکسپنشن کی وہاں پر انٹروین کیا جس طریقے سے بھی وہ اپنی لیکن وہ تھی ایک ریلیجیس انٹروینشن ریلیجیس اینڈ پولٹیکل انٹروینشن تھی اب ویسٹ ورڈ اگر ہم دیکھتے ہیں اگر انہوں نے اڈریس کر لی ہیں تاجکستان اور اوزبکستان کی کنسرنز تو وہ یقیناً ریلیجیس لی اور پولٹیکلی جو ان کی کنسرنز تھے ان کو اڈریس کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایکنومک کے لیے جو ان کی انٹروینشن ہے جو ان کی جو جو ان کی ہیلپ آٹ کر سکتے ہیں آبیسلی آ آ لینڈ لوگ کنٹریز ہیں ان کو چاہ بہار تک ایکسس دے سکتے ہیں وہ ایکنومک انٹروینشن سے ہی ہو سکتا ہے جو کہ ہم چائنا کی بھی دیکھ رہے ہیں چائنا کی بھی یہ جو انٹروینشن سی ٹیک بی آر آئی اور یہ ساری ہوتی ہیں یہ ایکنومک انٹروینشن ہے جو کہ دوسرے ملک کو بھی فائدہ دے رہی ہیں اور آپ کو بھی فائدہ دے رہی ہیں اس حوائے سے ہم دیکھتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو ایران کی چاہ بہار کی ڈیویلپمنٹ ہے اور ایران کا جو آ ایکسس درور ایران جو ان کا انڈیا کو ایکسس مل جائے گا اس حوالے سے بھی ہمارا concern ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو بھی address کرنا ہے ایسی ایو میں ہم دونوں شامل ہیں انڈیا بھی ہے ایران بھی ہے پاکستان بھی ہے اگر کوئی concerns آتے ہیں ایران کی طرف سے پاکستان میں انٹروینشن کے یا انڈیا درور ایران اگر انٹروین کرتا ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈریس کر سکتے ہیں اس ڈیویلپمنٹ ہے یہ ایک چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس سوال سے یہاں پہ جو ہے نا میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس کو پھر جو set up اُبھر رہا ہے اس میں انڈیا ذہی بات ہے کہ زیادہ دیر تک دو کسیوں میں تو خواہ نہیں ہو سکتا یا تو وہ ڈیویلپمنٹ ہے جو اور ایکنومک کا منڈیٹ کرتی ہے ایکٹیوٹیز کا اور دوسری طرف کل آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر قوارڈ کا بھی ہو رہا ہے قوارڈ کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے انہیں اور بڑی امپورٹنس دی جارہی ہیں انگیا کو جو کیسے اور جو اس کے امپورٹنٹ جو اس کے جو اڈے اور اس کے ایسٹس ہیں تاکہ اسے ایزا ایریٹینٹ کے طور پر تو زیادہ امیدے تو نہیں ہیں لیکن ایزا ایریٹینٹ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اسے یوز کرے ساتھ جو ہے اسلحہ جو ہے وہ اپنا بیچ سکے اور اپنی کانوی جو اس چیزے سیکن میں جا رہی ہو ایک یہ بھی ذریعہ ہو پیسہ کمانے کا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے کیا یہ ایران اور اس کا جو انڈیا کا ایک نیکسس ہم دیکھتے تھے کس زیادہ دیر تک چل سکتا ہے کیا اس کو جس اب لاغ کے اندر وہ آگے ہے کیا زیادہ دیر تک آپ سمجھتے ہو کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بڑی چاہتے ہیں خاص طور پر چائنا اس چیز کو پسند کرے گا کہ ایک جو مخالف کیمپ کا بندہ جو ہے وہ یہاں پہ آکے بیٹھے اور جو جو اللہ چاہتے ہو اور ایک لیا سے مقبر ہی کرتا پھر کیسے دیکھتے ہو منصور آپ سے یہ کوش کرنے ہے یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کی تھی کہ انڈیا جو ہے اسٹین دو پشتیوں کا سوا ہے وہ اسیو میں بھی رہنا چاہتے ہیں وہ بارڈز کے بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں ابھی پیشلے دن آپ کو معلوم ہے کہ سعودی فران مینسٹر نے دورہ کیا تھا اور وہاں پہ ان سے بھی بات چل رہی ہے میرا خیال ہے کہ اسٹین دو ایک سیو ہے اس کا فوکس یو ہے وہ فیلحال جو ہے وہ اغبانستان کی صورتحال پہ ہے اور وہاں پہ اگر ایک انکلوسیف جاتی ہے وہاں پہ اگر طالب کے وہ جو انٹیبیشی کمیونیٹی ہیں ان کو اپنیز کرتے ہیں اور امریکنز جو ہیں ان کے ڈباو ڈالا جائے کہ وہ جو ان کے سیون بلین ڈالرز جو ان کے جو انہیں فریز کیے میں وہ کھولیں تو اس کے بعد سے وہاں پہ ایک جو ہے وہ تعمیر نو کا کام ہونا شروع ہو تو اس کے بعد جو خطے کے دوسرے ماملاتیں وہ آگے پڑھ سکتے ہیں انڈیا کے جو مسئلہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس ٹائم ہر چیز کو پاکستان کے تناظر میں دیکھتا ہے اور وہ اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان کو کانٹین کرنے کے لیے ہی وہ جو ہے وہ کارڈز میں گئے ہیں اور اس کے بعد میرا جانتا ہے خیال ہے کہ ایران اور انڈیا کے جو کا لوکات ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اور کی ایکٹیوٹیز کی وہ جو بھی چاہبار میں رہ کرتی رہی ہے کلکوشل یادیف سے لے کر وہ بھی پاکستان کو کنٹین کرنے کے لیے ہی وہ ایکٹیوٹیز تھی تو میرا خیال ہے کہ یہ آج نہیں تو کل انڈیا کو جا کے سوچنا پڑے گا بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب وہ سیو کا جو سمیٹ ہے اس میں جو انڈین جو اور نیسٹر ٹیو نے ملکاتے تو کی لیکن ان کا کوئی خاص موقع نہیں تھا کسی چیز میں اور نہ ان کا کوئی بازی موقع سامنے ہے اب پھنستان کے حوالے سے وہ اس ماملے میں بھی Food سیں ایک طرف کو کہتے ہیں کہ وہ ہم نے ان سے بات نہیں کرتی تھی bit our Taliban سے بات نہیں کرنی دوسری طرف کو کہتے ہیں کہ ہم Taliban سے بات بھی کر رہے ہیں وہ راپتے میں بھی ہے راپتے میں حقر راپتے میں بھی نہیں ہیں پھر وہ کورز میں بھی ہیں پھر وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ amerikanز اس کے اتنا ٹر Strawberry کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی ایک الگ انگلو سیکسن انہوں نے ایک اتحاب بنا لی ہے کیونکہ وہ جاپان اور ایڈیا کو تکنیزی کا اصور نہیں کرنا جاتے ہیں تو میرا جانتا خیال ہے کہ اس میں آگے چل کے معاملات زیادہ واضح ہوں گے جب ہی افغانستان کی صورتحال سیٹل ہو جائے گی اور یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ چائنا جو ہے وہ بڑے چائنا اور انکلوٹنگ رشیا بھی اگر آپ لے لیں تو وہ بڑے لمبے عرصے تک وہ یہ ایک ایسے ممبر کو جو دو کشتیوں کو سوار ہے اس کو زیادہ عصے تک میرا خال میں نہیں دیکھنا چاہیں گے اور میرا جانتا خیال ہے وہ جو میں پہلے بھی منشن کر رہا تھا جو ابھی پاکستان میں جو جس طرح سے دباؤ ڈالا جا رہے ہیں کہ وہ طالبان کو راضی کرے کہ وہ انکلوزی کورومنٹ بنائیں اور ابھی تاجکستان کے ساتھ جو بات ہوئی تھی اس کے بعد اگرچہ طالبان کی طرف سے واضح موقع سامنے نہیں آیا لیکن یہ جو اپنی ایکسپینڈ کی ہے اس میں انہوں نے دوسری کمیونٹیز کے لوگ شامل کی ہیں اس کے بعد سے میرا خیال میں اب ایک کیا بھائی کی انکام پیدا ہو گیا ہے کہ جو جو آدمی برادری کی جو جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ دوسری کمیونٹیز کو آپ شامل کریں وہ شاید پورا ہونے جا رہا ہے تاجکستان کے بارے میں تھوڑا سا میں ڈاؤڈ فول ہوں کیونکہ ان کے جو ہیں وہ امریکہ سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے بھی انڈیا سے اچھے تعلقات رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ میرے خیال میں ایک انڈیا کا ایئر بیس بھی موجود ہے تاجکستان میں اسے فخر ایئر بیس کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دو ایئر بیسیز ہیں دو ایئر بیسیز ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو میں کروں گا دیکھو اس کو کہ رشیا بھی کنیکٹیوٹی جاتا ہے چائنا بھی کنیکٹیوٹی جاتا ہے ایسے میں یہ کنیکٹیوٹی ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ افغانستان کے اندر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اس کو سپوائلر کا کردار بہت برے طریقے سے ادا کر رہے ہیں ابھی تک آپ دیکھ لو روزانہ وہ ایک ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں پنشیر 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 اور وہ برچوں کے ایک جنرل صاحب نے تو وہاں پہ جو ہے پاکستانی ایسے جی کو بھی اتار دیا اور پاکستان کی ڈراؤن سرائک بھی کروا لیا ہے پتہ نہیں کتنی وہ شاہدت ہیں وہ موچھوں والی سرکار جو ہیں اب ان حالات دو یو تنک کہ ایک طرف آپ کے ڈالرز ہیں آپ سے جیو سکریٹیجک ویٹڈ بھڑھ رہی ہے اور دوسری طرف ایک ایسی دوسی ہے جس کو ہم نے ٹرمپ کے دور میں بھی دیکھی ہے کہ وہ مدد کے لیے نہیں آیا اس نے تیل قریب نہ بن چاہ دیا اس نے ٹو پرٹ سلائچ کہہ دیا بجٹ کیا بہار کا تو دو یو تنک کہ ایران اور انڈیا کے بھی جو تعلقات ہیں وہ زیادہ دیر تک آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح سکریٹوار رہیں گے افغانستان کو معاملہ بناتے ہوئے اور اسی طرح ریشیا اور انڈیا کے رہیں گے خاص طور پر افغانستان میں جو گوٹ کلانے کی انڈیا کوشش کر رہے ہیں آپ کو کیا ہوئی ہیں میرا نہیں خیال کہ چائنہ یا ریشیا کسی بھی سپوائلر کو اس وقت برداشت کرے گا اس ویجن کے اندر کیونکہ سنگھائی کا آپریشن بیسکلی ایک 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 بوسٹ ان سے ان کے مقابلے میں ایک جو یہ الائنس جو بنا تھا وہ کسی اس پولٹیکل مقصد کے لیے نہیں تھا وہ ایکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے تھا اس ریجن کی اور انٹیگریشن تھی وہ اس آپس میں ایک ریجن کی اور اگر اس اس ریجن میں ایک پولٹیکل ایک سپوائلر کنٹری ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہے انڈیا اور چائنہ بلکل بھی اس چیز کو پرداشت نہیں کرے گا رشیا بلکل بھی پرداشت نہیں کرے گا کہ اس چیز کو سبوٹاج کیا جا سکے اور شنگھائی کوپریشن یعنی کہ ایک اورگنیزیشن کی ملک کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ ایک گوسرے کی جڑے کاٹ رہے ہوں اسی چیز میں میں ایک جو منصوب بھی بات کر رہے تھے اور ابھی کہ افغانستان میں جو جو انٹیگریشن کرنی ہے انکلوسیفنیس کی اس کے حوالے سے ایک خان صاحب نے اور پاکستان کا یہ بڑا زبادہ سٹانس تھا کہ تاجک کو تاجکستان کے صدر اڈریس کریں گے تاجک کے جو ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن جو ہیں اور پشتون کے ساتھ تالیبان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ایڈریس کرے گا اب تاجک تاجک دری سپیکنگ پیپل ہیں سارے پرشن سپیکنگ لوگ ہیں اور ان کا انفلونس آبیسلی ایران کی اوپر بھی ہے تو اس تناظر میں میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب تاجکستان اور پرشن کا افغانستان میں ایک کنسرن جو ہے ایک ہم جوائنٹ ایک وہ دیکھتے ہیں کہ کنسرن ہے کہ تاجک برادری کو دری سپیکنگ برادری کو جو ہے اس میں شامل کیا جائے انکلوسیویٹی میں تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ ان کا ایک وہ آجاتا ہے کہ ان کی یونٹی آجاتی ہے وہاں پہ یقیناً افغانستان کے معاملے پہ ایران اور تاجک ایک پیج پر ہوں گے اسی طرح جو میں انٹرنیشنل آہ جو آہ جو آہ ٹریل روٹ جو آہ ٹریل روٹ جو ایران بنار آہ نورٹ ساؤٹر اس میں اب وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان کو بھی ایک آہ لنک اس کے ساتھ شامل کریں گے وہ ظاہر ہے اس کے لیے ان کو وہاں پہ بھی آہ انگیج کرنا پڑے گا طالبان کو تو یہ آہ ایران کی رسپونسیبیلیٹی آ جاتی ہے کہ اب وہ تاجکستان کے ساتھ مل کے وہ کس طریقے سے افغانستان کو انگیج کرتا ہے یہاں پہ اگر سپوائلر یعنی انڈیا اگر وہ انٹریوین کرے گا تو ایران کو پتا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا تاجکستان میں اگر وہ انٹریوین کرتا ہے تاجکستان کے ذریعے تو اس کو پتا ہے کہ وہاں سے تاجکستان کا نقصان ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ موقع دے گی کہ وہ سپوائلر کا قیدار ادا کر سکتا ہے یہ ایک چیز جو ہے جو بہت اہم ہے جسے ہم نے دیکھنا بھی ہے کہ اس وقت میڈل ایس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ ابراہم اٹورٹ کے بات عرب ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انڈی کی جولی میں ڈال دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کی جمال سسوگی کی ڈپورٹ ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ کافی فرینڈ ہے اور ابھی دیسنٹی جو پیٹریوٹ میزائی کی بیٹرییاں جو ہے امریکہ نے اتاری ہیں اور ان کو پاریز کے اندر لے کے جانے کی جو بات ہی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کچھ انسکیورٹیز بھی پیدا ہوئی ہے کولڈ سوڈر بائیڈن انتظامنے کی طرف اور اسی وجہ سے سعودی عرب بھی اس کو کر جو ایران اور آہ سعودی عرب بھی اس کو کر چائنہ اور رشا کے ساتھ کونٹیکٹ بھی کوشش کر رہا ہے اور حالات اسی طریقے سے ہم نے دیکھا یہ پہ اپرل کے اندر رینگلی اور لیب راپ دونوں نے وزٹس کی آہ مارک میں اتنے کی اور دوسرے نے اپرل کے اندر کی سعودی عرب کی اور جلگ سے تو معاملات جو ہیں وہ کس سائٹ پہ جاتے ہیں بڑی جلدی یہ کافی چیزیں واضح ہونی شروع ہو گئی ہیں لیکن آہ انٹرنیشنل فیئرز ہے انٹرس کیسے چینج ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے اگلے انیلیسس تاک کے لیے مجھے محمد بلال صحر صاحب کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ